بہت ہی بڑی آشو تھا بھائی ہائی لائٹس اس کی جو تھی کمال کی تھی جو ڈسپلی تھا کمال کا تھا جو کیمرہ انگلز تھے وہ تو بھائی فیوچر والے لگ رہے تھے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا زیادہ فیوچر اپگریڈ ہو رہا ہے چاہے اے آئی آئے چاہے کچھ بھی آئے لیکن فیوچر بہت زیادہ ایڈوانس ہونے والا ہے بھائی ہر ایک سٹریم تو ہیلو دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے اچھا ہی ہوگا تو یار یو ایف سی تھری او سکس ابھی ابھی ختم ہو کے ہٹا ہے اور یہ تھا بھائی بہت ہی زیادہ شاندار لیکن جس فائٹ کا سب کو انتظار تھا وہ تھا بھائی سینو میلی اور میراب کی تو میراب انڈیا بھی آ چکے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ فن بھی کیا ہے تو پرسنلی میرے تو وہ فیوریٹ فائٹرز میں آتے ہیں کیونکہ ان کو ایکسپلور کرنا بہت زیادہ اچھا لگا اور اگر میں سینو میلی کی بات کروں تو یار سین نے جو مطلب ہائپ کریئٹ کی تھی میں یہ بات مانتا ہوں کہ انہوں نے بھائی جو ان کا بیٹ مین ویٹ والی ڈیویزن ہے اس کی ایک ہائپ سیٹ کر دی تھی سارے بندے جو اس ڈیویزن کو دیکھتے تک نہیں تھے آج وہ مین ایوینٹ میں وہ ڈیویزن کو لاس ویکس میں پرفارم کر رہے تھے اور یہ سب بھائی سینو میلی کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ان کو ہائپ سیٹ کرنی آتی ہے لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے بھائی جو کہ آپ نے آج فائٹ میں دیکھ ہی لیا کہ اگر آپ ہائی لیول فائٹ نہ لڑکے اور ہلکے ہلکے کنٹینر سے لڑکے آ جاتے ہیں اوپر تو آپ کا مین ایوینٹ میں یہ حال تو ہونا تیہ ہی تھا تو سب سے پہلے تو بھائی انٹرنس کی بات کرتے ہیں میراب جو تھے وہ بہت زیادہ کانفیڈنس میں تھے سب کو پتا تھا بھائی زیادہ تر بندوں کو پتا تھا کہ میراب اس فائٹ کو ڈومینٹ کریں گے اور ویسا ہی ہوا اور اگر میں سینو میلی کی بات کروں تو وہ انٹرنس میں تھوڑا سا مطلب مجھے لگ رہے تھے کہ وہ فوکس کرنے کی مطلب ٹرائے کر رہے ہیں انہیں مینٹلی پتا تھا کہ میراب جو ہے ایک ہائی لیول کنٹینڈر ہے لیکن وہ کارنر مگریگر سٹائل والا جو میچ ہے وہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے بعد بھائی اگر ہم پہلے راؤن کی بات کریں تو پہلا راؤن میراب نے بہت ہی اچھی طریقے سے ڈومینٹ کیا ایک ٹیک ڈاؤن بھی کیا دوسرے راؤن میں بھائی میراب نے سینو میلی کو ویسے ہی ٹیک ڈاؤن کیا ٹیک ڈاؤن کیا اور نیز دیئے اور بھائی تیسرے ڈاؤن میں جاتے جاتے ان کا سینو میلی کے فیش سے پتا لگ رہا تھا کہ بھائی وہ وہاں پہ نہیں رہنا چاہتے ہیں ان کو وہاں پہ تنگی ہو رہی ہے ان کو مار پڑ رہی ہے مار پڑ رہی ہے اور تیسرے راؤن کی میں اگر بات کروں تو تیسرے راؤن میں بھی تھوڑا سا ڈیمیج انہوں نے میراب کو دیا تھا ٹیک ہے اور لیکن اوورال اگر میں سینو میلی کی ڈومینٹ کی بات کروں تو لاسٹ راؤن کے لاسٹ سیکنڈ میں انہوں نے ایک کک دی میراب کو یہاں سٹمک میں جس نے کی میراب کو ہرٹ کیا لیکن میراب نے بعد میں ٹائم کی اور دیکھا اور وہ وہاں پہ دیکھ کے ہس رہے تھے کیونکہ چالیس سیکنڈ ہی رہ گئے تھے اور اس میچ کے ہائی لیٹس کچھ ہوں گے پہلے راؤن میں سینو میلی کا کارنر تھا پہلے راؤن میں وہ میراب کو شاؤٹ کر رہا تھا مطلب میراب کو شاؤٹ کر رہا تھا ان کو بور رہا تھا انسٹرکشن دے رہا تھا تو میراب نے وہاں پہ روک دی فائٹ اس کے بعد ایک بھئی سینو میلی نے چیٹنگ کی میراب کا جو گلپ تھا اس کو انہوں نے پکڑا لیکن ہرپ دی نے بہت ہی اچھی جواب کی اپنی تھی کہا انہوں نے وہی پہ سین کو ٹوکا اور فائٹ سٹارٹ کر رہی اس کے بعد ہم مومنٹ کہیں گے اس فائٹ کا جو میراب تھے بھئی جب وہ ڈومیننٹ کر رہے تھے آئی تنک تھرڈ یا فورس راؤن ہوگا میں ابھی ابھی فائٹ دیکھ کے اوٹھوں تو ایکزیکٹ راؤن تو آپ کو پتہ لگ جائے گا تو تھرڈ یا فورس راؤن میں میراب سینو میلی کی بیک پہ کس کر رہے تھے اور ہرپ ڈین نے ان کو روکا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے مجھے نہیں پتا کہ یہ رول ہے یا نہیں وہ ان کو مطلب چڑا رہے تھے کہ دیکھ میں تیرے سے زیادہ بہتر ہوں ٹھیک ہے نا مجھ کو پتا ہے اور تجھ کو بھی پتا ہے میں تیرے سے زیادہ بہتر ہوں اور شگر سینو میلی نے اٹھ کے ان کو ایک دو پنچس دیئے لیکن اس پنچس کا میں نہیں سمجھوں گا کہ وہ ایسا ایکشن کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہرپ ڈین نے فائٹ کو سٹوپ کیا تھا وہاں پر لیکن کوئی بات نہیں اور اینڈ میں جاتے جاتے بھائی جو کہتے ہیں انت بھلے کا بھلا سینو میلی کو پتا لگ گیا بھائی ان کو ایک سیکھ ملی ہے اس فائٹ سے ٹھیک ہے کی کیسے بھائی لو ٹو ہائی لیول ہے نا اگر آپ آئیں تو آپ کو فائٹس لینی ضروری ہیں میڈل لیول کنٹینڈر کے ساتھ وہ ہی آپ کا لیول اپ کرتی ہیں تو میرے آپ کو بہت زیادہ کنگریچولیشنز ٹھیک ہے اور بہت اچھے فائٹر ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور بہت ہی فنی قسم کے انسان ہیں کبھی بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں تو یہ تھا بھائی ہماری UFC 306 لاز ویکس اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو بھائی آپ کو بتائیے کیا کرنا ہے بھائی